پورو بھارتی کھلاڑی گوتم گمبیر کے نام کچھ مہینوں پہلے ایک بڑی اپلپدی جڑ گئی انہوں نے اپنے مارگ درشن میں کول کاتا نائٹ رائیڈرز کو آئی پل دوہزہ چوبیس کا خطاب جتایا تھا بتا دے کہ شاروخان نے پچھلے سیزن سے پورو گوتم گمبیر کو ٹیم کا منٹور بنایا تھا اس سیزن کے بعد گوتی کو لے کر ایسی خبریں آنے لگیں کہ وہ ٹیم انڈیا کے اگلے ہیٹ کوچ بنیں گے وہیں اب ان خبروں پر محلق گئی ہے دراصل گوتم گمبیر کا نام جلد ہی بھارت کے نئے مکھے کوچ کے روپ میں گھوشت کیا جانے والا ہے آئیے وستار سے بتاتے ہیں گوتم گمبیر بھارتی ٹیم کے اگلے مکھے کوچ بنیں گے یا نہیں اس سوال کا جلد جواب ملنے والا ہے دراصل اب تک سوشل میڈیا پر ایسی اٹکلے لگائی جا رہی تھی کہ شلنگا دورے کے بعد پورو سلامی بلیباز اس بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے والے ہیں وہیں اب اس کا جلد اعلان ہونے والا ہے گمبیر ایڈن گارڈنز پہنچے تھے وہاں پہنچ کر انہوں نے کیکیار سمرتکوں کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا اس کے مادہم سے انہوں نے اپنے فینس کا دھنیواد کیا خبروں کے مطابق اب وہ جلد ٹیم انڈیا کے مکھے کوچ کا پدھ سنبھالتے ہوئے دکھنے والے ہیں گوتم گمبیر نے ایپیل دوزار چوبیس میں کیکیار کو اپنے مارگزرشن میں چیمپیر منایا تھا انہوں نے اس ٹیم کا منٹر پدھ سنبھالتے ہی اپنے سب ہی کی لانیوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ ٹارنمنٹ کے فائنل میں وہ اپنی ٹیم کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسا ہوا بھی کولکتہ نہ کہ ایول فائنل میں گئی بلکہ خطاب جیتنے میں بھی کامیاب رہی آئی سی سی ٹی ٹی ونڈی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے بعد راہل دروڈ کا ہیڈ کوچ کے روپ میں کاریکال سماپت ہوا ان کے بعد اگلے ہیڈ کوچ کا کاریکال دسمبر دوہزار ستائیس تک رہنے والا ہے اس دوران کئی آئی سی سی ٹارنمنٹ کھیلے جائیں گے اس میں چیمپیس ٹوفی دوہزار پچیس ورلڈ ٹیٹس چیمپیشپ دوہزار پچیس ٹی ٹی ونڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس اور آئی سی سی ایک دفعی ورلڈ کپ ستائیس شامل ہے دیکھنا ہے کہ بی سی سی آئی کب اگلے ہیڈ کوچ کا اعلان کرتی ہے بتا دے کی زمباوے دورے پر ویوی ایس لکشون کو ٹیمپریری کوچ بنایا گیا ہے جس طرح سے اب سوشل میڈیا پر لگاتار ٹرینڈ چل رہا ہے کہ گوتم گمبیر ہیڈ کوچ ہوں گے اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی گوتم گمبیر شریلنکا کی خلاف جو اوڈی آئی اور ٹی ٹونڈی سیریز کے لئے بھارتی تین دورہ کرے گی اس سے پہلے ہی گمبیر اپنا کاریفار سنبھال لیں گے یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اسی سمائے ٹی ٹونڈی کے نئے کپتان کی بھی نہیں اکتی ہوگی جس کا نام لگ بھگ ہاردک پنڈیا کا نام تے ہے اور ساتھی ساتھ اوڈی آئی سیریز میں ٹیم انڈیا کے سینئر کھلاڑیوں کی واپسی ہوگی جو اوڈی آئی ورلڈ کپ دوہزہ تیس میں ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں کیونکہ بھارت کو اب اپنا گلا مشن چیمپس ٹوفی دوہزہ پچیس جو پاکستان ہوسٹ کرے گا جہاں پر بھارت اپنے سارے میچے شاید یو اے ای میں کھیل سکتی ہے اس کے بعد بھارت کو ڈبلو ٹی سی فائنل کھیلنا ہے تو اس کے لئے بھی بھارت کا جو فوکس ہے وہ اب لانگر فارمیٹ پر رہے گا جہاں پر دونوں ہی ٹورنمنٹ میں کپتان روحید شرما رہیں گے یہ چیز کا اعلان جو اشان نے پہلے ہی کر دیا ہے ساتھی ساتھ بس اب ہیڈ کوش کی نیوکتی باقی ہے جہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا گاؤتم گمبیری ہیڈ کوش ہوں گے اور اگر وہ ہیڈ کوش ہوں گے تو ان کے سپورٹ سٹاف میں کون سے کھیلاریوں کو وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ اب رہول دروڑ کے سپورٹ سٹاف کا بھی کارکال ختم ہو چکا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا رہول دروڑ کا سپورٹ سٹاف گاؤتم گمبیر کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے